حضرت سعید بن ابی وقاص راڑی اللہ تعالیٰ عنہار نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے آجز ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کمائے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص ایک ہزار نیکیاں کس طرح کمائے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سو بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے سو گناہ مٹا دیے جائیں گے حضرت ابو ذر راڑی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے ذکر کے لئے کونسا کلمہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے اپنے فرحتوں کے لئے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لئے منتقف فرمایا ہے سبحان اللہ وآلہ حمدہی میں ہر نعمت کے لئے اللہ کی حمد کے ساتھ ہر چیز سے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں